جب بھی آپ کسی کا نام لیتے ہیں نا اس نام کے کام آپ کے ذہن میں آ جاتے کیونکہ کام ہوتا ہے تو نام بنتا ہے میں بھی ایک نام لیتا ہوں امیر علیہ السنت حضرت علامہ علیہ السکادری صاحب کیا ذہن میں آیا؟ مسکراہت لیکن اس مسکراہت کے پیچھے چٹان جیسی مضبوطی ٹیلنٹ جینئس اور محنت یہ تو خیر بہت سو میں ہوتا ہے ان سب کے ساتھ استقامت اپنے مقصد کے ساتھ لگن شوق وارفتگی مسلسل ترقی ایسی بات کے بیان سے باہر آپ نے سب سے پہلے دعوت اسلامی بنائی نظام بنایا کیونکہ یاد رکھی جب سسٹم بن جاتا ہے نا تو ریسورس کی اپلیکیشن بڑی زبردست ہوتی ہے وسائل یعنی محنت افرادی قوت وقت اور پیسہ یہ اچھی انداز سے لگتا ہے اور ان کا ریزلٹ بھی سامنے آتا ہے اور نظام کی برکت سے سارے مل کر اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج لاکھوں کرونوں زندگیوں میں کیا فرق پڑا کیا انقلاب آیا بے عملی کی گمراہی کی ظلمتوں میں بھٹک رہے تھے اندھیروں میں دربدر کی تھوکرے کھا رہے تھے یوٹیوب کی ایک ویڈیو دیکھ کے ایمان ہل جاتے تھے ان کے ہچکولے کھانے لگتے تھے آپ سے وبستہ ہوئے راہ راست پر آ گئے اور دوسروں کو کیدے کے بارے میں بتانے والے بن گئے ملاقات اور دیکھنا یہ تو کیا ہی بات ہے فقط آپ کی ذات کے بارے میں سوچ کر لوگ ریچارج ہو جاتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں جذبہ ہو جاتا ہے کام پہ لگ جاتے ہیں بڑے خوبصورت ہے ہمارے امیر علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت ہے اور یہ خوبصورتی اخلاص کی ہے للہیت کی ہے اور ویسے بھی تو بشارتیں ہیں نا جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجزن ہوگا ان کے چہرے تو ترو تازہ ہوں گے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب امیر علیہ سنت کلام فرماتے ہیں آپ کا نظروں کو اٹھانا ہاتھوں کو ہلانا مسکرانا ایسے لگتا ہے کہ ایک انرجی آپ کے جسم سے نکل کر سننے والوں اور دیکھنے والوں کی طرف جا رہی ہے اور پھر مسکرا مسکرا کر انتہائی اپنایت اور پیار سے ناروں کی صورت میں اتنا اہم کام کر جاتے ہیں آپ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے آپ کا کہ ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی سیکیورٹی ہو گئی کس کس احسان کا ذکر کروں میں اور آج دیکھئے امیر علیہ سنت کو کتنا سواب ہو رہا ہوتا ہے ایک question ہے نا کتنا سواب آپ کو روزانہ ہو رہا ہے دیکھئے میں آپ سرز کرتا ہوں کہ جی آپ داڑی شریف رکھ لیں آپ امامہ پہن لیں آپ میری بات مان لیتے ہیں اور داڑی شریف رکھ لیتے ہیں امامہ پہن لیتے ہیں اب جو میرے کہنے پہ آپ نے نیکی کی نا آپ کو تو اس کا سواب مل رہا ہے لیکن مجھے بھی اس کا ملے گا یعنی مجھے ڈبل ملے گا یہ رول ہے دیکھئے امیر علیہ سنت کے کہنے پر کتنے لوگ ان کی تبلیغ سے راہ راست پر آگئے یہ جو میں نے امامہ پہنا ہے امیر علیہ سنت کے کہنے میں پہنا ہے کتنوں نے ایسے امامہ پہنا ہوگا کتنوں نے داڑیاں سجائی ہوں گی کھانے سے پہلے دعا آپ کے کہنے پر کتنوں نے پڑھی ہوگی کتنے نمازی بنے ہوگی اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے نا کیسے درجے بڑھتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو لمبی آفیت والی صحت والی عمر عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت